کنال کپور انڈیا کے فیمس ایکٹر ہیں اور نہ صرف اچھے ایکٹر ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کنال کپور اسسٹنٹ ڈریکٹر اور کارم رائٹر بھی ہیں کنال کپور عامر خان کے ساتھ نیو مووی کوئی جانے نہ میں اپنے فینس کو ایکٹنگ کرتے دکھائی دیں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کنال کپور کی بیوگرافی بتائیں گے دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیشہ کی طرح آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کنال کپور کے فین ہیں تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں گا انڈ میں ہم نے آپ کو ان کے کچھ انٹرسٹنگ حقائق کے بارے میں بتایا ہے جو یقیناً آپ نہیں جانتی ہوں گے اور جسے جان کر آپ ضرور حیران ہوں گے دوستو کنال کپور کا فل نیم اور ریال نیم بلکل یہی کنال کپور ہی ہے اور ان کا نک نیم کنو اور کینو ہے یہ انڈیا کے پروفیشنل ایکٹر اور رائٹر ہیں دوستو اگر فیزیکل سٹیرز کی بات کریں جو کہ کافی اوسم ہیں ان کے جو ہائٹ ہے وہ سکس فٹ 3 انچز ہیں ان کا ویٹ 88 کجی ہے بوڈی میورمنٹس کے اگر بات کریں تو چیسٹ 42 انچز ویسٹ 34 انچز بائی سیپس 16 انچز کے ہیں ان کا آئی کلر ڈارٹ براؤن ہے ان کا ہیر کلر بلیک ہے دوستو اگر کریر کے بات کریں تو انہوں نے اپنا فلم ڈیبیو مینکشی اٹیل آپ تھری سیٹیز دوہزار پانچ میں کیا تھا اور ایز ایسسٹن ڈیریکٹر انہوں نے دوہزار ایک اکس مووی سے کیا تھا دوستو اٹھارہ اکتوبر 1977 کو یہ پیدا ہوئے تھے دوہزار اکیس میں جو ان کی ایج بنتی ہیں وہ فٹی فور یئز بنتی ہیں دوستو یہ مومبائی انڈیا میں پیدا ہوئے تھے کنال کپور کا سٹار سائن لیبرا ہے کنال کپور کی نیشنیلٹی انڈیا ہے کنال کپور کا ہوم ٹاؤن یہ اپنی فیملی کے ساتھ امرت سر انڈیا میں رہتے ہیں دوستو اگر بات کریں سکولنگ کی تو انہوں نے مومبائی سے اپنی سکولنگ کی تھی اور اگر بات کریں ان کی ایکٹنگ سکول کی تو انہوں نے بیری جون نیو ٹلی سکول سے حاصل کی تھی ان کا ریلیجن ہندو لیزم ہے اگر ایتھن سیٹی کی بات کریں تو وہ خطری ہے دوستو اگر ہوئی اس کی بات کریں تو کنال کپور کی رائٹنگ ریسنگ اس کے علاوہ ٹریبلنگ اور فوٹوگرافی کی ان کو بہت زیادہ شوک ہے کنال کپور کا میریٹل سٹیٹس میریٹ ہے ان کی وائف کا نیم نینا بچن ہے دوستو اگر بات کریں ان کی فیملی فادر کے نیم کشور کپور ہے جن کی ڈیپ دوہزار چودہ میں ہوئی تھی ان کی فادر کنسٹرکشن بزنس مین تھی ان کی مدر کی ڈیپ دوہزار بارہ میں ہوئی تھی ان کی سسٹر کے نیم گیتہ اور ریشمہ ہے دوستو اگر فیورٹ ٹھنگز کی بات کریں تو کنال کپور کا فیورٹ فوڈ راجمہ چاول بھنڈی اور گاجر کا حلوہ ہے ان کے فیورٹ ایکٹر آمیر خان اور ریتھیک روشن ہے کنال کپور کی فیورٹ ایکٹرس پریانکہ چوپنا ہے کنال کپور کا فیورٹ کلر بلیو اور فیورٹ سپورٹس ریسنگ ہے اگر کار کولیکشن کی بات کریں تو ان کے پاس بی آنڈ ڈیو کی کار ہے سیلوری کی بات کریں تو یہ ایک فیلم کے دو سے ٹین کروڑ روپے چارج کرتے ہیں دوستو اگر نیٹورٹ کی بات کریں تو ان کی نیٹورٹ چار ملین ڈالر پلس سننے میں آئی ہے دوستو اس کے علاوہ مزید اگر آپ کو ان کے انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں بتائیں تو اپنا فیلم ڈیبیو کرنے سے پہلے یہ ایزا اسسسٹنٹ ڈیریکٹر کام کرتے تھے جس میں انہوں نے دوہزار ایک دوستو اس کے علاوہ انہوں نے ایکٹنگ سکل بیری جون ایکٹنگ سکول سے سیکھے ہیں دوستو اس کے علاوہ اگر بات کریں تو اپنے بولی ووڈ ڈیبیو سے پہلے انہوں نے کافی سارے تھیٹر میں کام کیا ہے جس میں انہوں نے مولٹی تھیٹر گروپ جو کہ نصیر الدین شاہ اٹو ملٹر کا تھا اس میں کافی سارے تھیٹر کیے تھے کنال کپور 2009 میں انہوں نے اپنا رائٹنگ کالم دکھنا شروع کیا تھا ایشٹی سٹی کے لئے یہ ہر ہفتے کالم لکھا کرتے تھے اس کے علاوہ دوستو دوہزار چھے میں رنگ دے بسنتی میں ان کو فلم فیر اوارڈ کو ملا تھا ایز ای سپورٹنگ رو جس میں انہوں نے بہترین ایکٹنگ کی تھی دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید کنال کپور کے بارے میں بتائیں تو ان کو فرہان اکتر کی جو موی تھی روک آن اس میں ان کو رول ملا تھا جس جو کہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا بعد میں یہ موی ارجن رامپول کو دی گئی اور اس موی کو کافی سارے اوارڈ ملے اور بعد میں جب اس موی کو کافی سارے اوارڈ ملے تو کنال کپور نے اس بات کو کنفیس کیا تسلیم کیا کہ وہ اب بہت زیادہ شرمندہ ہے کہ انہوں نے اس رول کو کیوں ریجیکٹ کیا تھا دوستو ان کی شادی نینہ بچن سے ہوئی ہے نینہ بچن امیتہ بچن کی بھتیجی ہے کنال کپور کو ریسنگ کا بہت زیادہ شوک ہے دوستو اس کے علاوہ اگر بات کریں تو انہوں نے انٹرپینیور ورن سیڈ کے ساتھ کراؤنڈ فنڈنگ پلیٹ فارم میں بھی کام کیا تھا دو ہزار بارہ میں تو دوستو یہ تھی انڈین سپر سٹار ایکٹر کنال کپور کی بائیگرافی امید کرتا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھبتہ کے لئے اللہ حافظ